ہیلو فرینڈز ہیلو فرینڈز آپ کے لئے لائے ہیں تو آئیں اس کی رسپی میرے ساتھ دیکھئے گا بزار سے آپ جب لائیں گے تو یہ شیپ آئے گی تو اس کو ہم نے پندرہ منٹ پانی میں ڈپ کر دیا ہے تو اس کی اب یہ شیپ بن گئی ہے تو یہ ہم دو قسم کی ڈرنکس آج بنا رہے ہیں ایک ہم بنائیں گے پانی کے ساتھ اور دوسری ہم دودھ کے ساتھ سب سے پہلے ہم گلاس میں تکملنگا لیں گے ہم اس کے دو چومچ اس میں ڈال لیں گے تکملنگا کے اگر آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے اور جامع شیری بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے میں برف نہیں لے رہا میں چل پانی ڈال رہا ہوں کیونکہ برف سے غلط راب ہوتا ہے اس لئے پانی آپ اس میں ایڈ کر دیں یہ بہت ہی زبردست ڈرنک ہے خاص طور پر ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے جن کو جگر کا یا میدے کا ایشو ہے اور پاؤں جلتے ہیں جن کے ہاتھ جلتے ہیں تو اس موسم میں یہ جتنا آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اسے کریں یہ بہت فائدہ مند ہے انرجیٹک ڈرنک ہے لیجئے یہ ایک ڈرنک تو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم دوسری ڈرنک تیار کریں گے اس کے لئے ہم گلاس لیں گے ویسے ہی دو چمچ اس کے تکن لنگے کیس میں لیں گے یہ بہت ہی مفید اور زبردست چیز ہے آسانی سے مل جاتا ہے بزار میں تو آپ اسے اب گرمیوں میں یوز کریں جن کو میدے کا ایشو ہے جلون ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے ان کے لئے تو بہت ہی مفید ہے یہ سمجھ لیں گرمیوں کا تحفہ ہی ہے اس کے بعد ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی ریفریشنگ اور اینجیٹک گرنک ہے خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں بزرگوں کو بھی جائیں اور گرمی سے بچے رہیں سیف رہیں فرینڈز آج کل بہت زیادہ گرمی ہے آپ بائٹ جاتے ہیں تو کور کر کے جائیں اگر بائٹ پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کور کر کے جائیں اور اپنے ساتھ پانی کی باٹل ضرور رکھیں گرمی کا موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ڈرنکس ریڈی ہو گئی ہیں دیجے فرینڈز ہماری دونوں ڈرنکس تیار ہو چکی ہیں ایک دودھ کے ساتھ ہے دوسری پانی کے ساتھ ہے بہت ہی ریفریشنگ ڈرنکس ہیں خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں بزرگوں کو بھی دیں اور یہ بہت ہی انمول توفہ ہے گرمی کا آپ یوز کریں اسے جن کی برننگ ہوتی ہے برننگ دور ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں جلتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ یہ گرمی میں یوز کریں اس کو آپ بہت ہی مفید ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کائنڈلی ہمیں میسیج لازمی کیا کریں کومنٹس کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں بہتر کیا، بDIA شکریہ جب آپ